اسلام علیکم بارک سلام جی اچھا آج ہمارے پاس کوشٹن ہے کہ آج ہم پبلک سے پتہ کریں گے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ کس کا ہے کیونکہ آگے آپ کو پتہ دو تین دن بعد الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کو سپورٹ کرے اور اپنے ملک کو سپورٹ کرے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت ایک فرد کو ووٹ ڈالا جائے ضروری یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کو لائے جائے جو ملک اور قوم کے لیے کچھ بہترین فیصلے لے سکے اور کہنے کو نہ ہو اور امپلیمنٹیشن والے نمائندے آئیں جو امپلیمنٹ کر سکیں اپنے معاملات کو چلا سکیں یہ نہ ہو کہ گیدر ببکیاں ہو جیسے ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ چکے ہیں کہ کہا کچھ جاتا تھا اور ہوا کچھ اور بہت کافی حد تک جو ہے وہ ملک کا برا حال ہو گیا قوم کا برا حال ہو گیا قوم بدحالی کی طرف جا چکی ہے ایون یہ کہ کئی بار اس کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جایا گیا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی شکر اللہ اللہ تعالی کی مہربانی سے کچھ لوگوں نے جن سا وہ آگے اس کو ہینڈل کیا جس طرح سے بھی کیا جیسے بھی کیا میکن یہ ہے کہ کافی حد تک جن سا اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس کام کو آپ کس کے سپورٹ رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں دیکھیں جی سپورٹ جو میری آلموسٹ کوئی فورٹی ایرز ایج ہے فورٹی ایرز میں میں نے جن سا وہ دیکھا ہے کہ جو فرینڈلی دور میں نے دیکھا ہے وہ پی ایم ایل این کا دیکھا ہے پی ایم ایل این اگر دیکھیں کوئی جماعت نہیں ہے تو پی ایم ایل این دی بیسٹ ہے کیونکہ سب آزما چکے ہیں سب کوئی آزما چکے ہیں تو میری نظر میں جن سا ہے وہ جو پی ایم ایل این جو ہے وہ شیر کا جو ہے وہ اقتدار آنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار جو آئے وہ اس طرح سے آئے کہ چاروں پائے کرسی کے ان کے اپنے ہو تب ہی یہ ملک خوشحال ہوگا ادروائز جو ہے اس ملک میں بدالی رہے گی کیونکہ یہ جو سسٹم ہم لے کے چل رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے وہ دین اسلام کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ دین اسلام کے نام پہ ووڈ لیے جاتے ہیں یہاں پہ لبرلزم کے نام پہ ووڈ لیے جاتے ہیں یہاں پہ مختلف چیزوں کو ہائلٹ کر کے ووڈ لے لیتے ہیں لوگ لیکن یہ غلط ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سینیریو اٹھام پی ای ملt نہیں ہے میں بھی لوگوں کا اپینین اور کچھ اور آپ اس کا مطلب پی ای ملن کے سپوٹر ہے میں پی ای ملن کا سپوٹر اس لیے نہیں ہوں کہ پی ای ملن پی ای ملن ہے میں پی ای ملن کا سپوٹر اس لیے ہوں کہ دیکھیں پنجاب میں رہنے والے ہیں ہم پنجاب میں جو خوشحالی آئی ہے جو دور اچھا دیکھا ہے وہ پی ایم ایل این کی وجہ سے دیکھا ہے پی ایم ایل این کی پالیسیز اچھی ہیں پی ایم ایل این کی ریلیشنشپس اچھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان انٹرنل لیول پہ بھی وہ اداروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ عوام کو سپورٹ کرتے ہیں بزنس مین کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بزنس لے کے آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یار فرنڈلی محول کس طرح دن ہے اس معاشرے میں اس ملک کو ترقی کی ضرورت ہے اس ملک کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے ایون دشتگردی ایون پاور لوسز جو ہیں یہاں پہ پاور سیکٹر جنس ہے اس میں بڑا سارا کام ہونے والا ہے وہ ہونا چاہیے لوگوں کو عوام کو روزگار ملنا چاہیے ہمیں جو ہے انحصار دوسرے ممالک سے ختم کرنا چاہیے ہم گیس پہ انحصار کرتے ہیں لوگوں کی باہر سے مگواتے ہیں ایون یہ ہے کہ ازرائی ملک ہونے کے باوجود ہم کھانا اپنی خوراک جنس ہے وہ باہر سے مگواتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وہ بیڈ ہے بہت زیادہ کیونکہ ہمیں اچھا خاصا جنس ہے وہ ایکسپینس کرنا پڑتا ہے امپورٹ کرنے کے لیے جو بھی فور وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اس پر اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ایم ایل انا جے تو ملک کے واپس الارٹیک ہو سکتے ہیں مچ بیٹر ہے مچ بیٹر ہے میں یہ ہی کہوں گا میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی یود سے بھی جو ینگ جنریشن ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فورس فولی میں ریکویسٹ کرتا ہوں میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پی ایم ایل انا کو سپورٹ کریں اٹ لیسٹ ایک مرتبہ پانچ سال انہیں کمپلیٹ دے کے دیکھیں ان کے چاروں پائے کرسی کے اپنے ہوں وہ مضبوط حکومت لے کے آئیں وہ انشاءاللہ آئی ایم ایف سے بھی جان چڑھوائیں گے وہ انرجی کرائیسٹ سے بھی نکالیں گے اور انفرائیسٹرکچر بھی اچھا ہوگا ہیلتھ میں بھی کام کریں گے تعلیم پہ بھی کام کریں گے اور یہ کافی زیادہ ضروری چیزیں ہیں جن پہ کام ہونے والا ہے اور وہ کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ کا اس کا مطلب ووٹ جاتا ہے پی ایم ایل این کو جی آویس لی جی میں تو گھر والوں کو بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں میں اپنے فیملی این فرنڈز کو بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آپ جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں ایک مرتبہ پاورفل حکومت آنی چاہیے نہ کہ یہ بیساکیوں کی حکومت جب آتی ہے تو ملک چل نہیں پاتا جس لائک دیٹ پچھلے دور میں جو پی ایم پی ٹی ای کی حکومت تھی اس کی دو سیٹیں نکلی ہوئے ایم کی ایم کی اور اس کا سارا کچھ ہی ختم ہو گیا آج خان صاحب اندر ہے کیا ریزن ہے وہ یہی ریزن ہے کہ بیساکیوں پر حکومت آتی ہے تو اس کے بعد وہ چل ہی نہیں سکتی کیونکہ جب بیساکی نکلے گی وہ گرے گی تو میری خواہش یہ ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو فلی سپورٹ کیا جائے تاکہ ان کی جو حکومت ہے وہ مضبوط ترین حکومت ہو اس پاکستان کے ستر سالوں میں جو مضبوط ترین حکومت آئی وہ اس پر طبہ پی ایم ایل این کی آئے اور میں گارنٹی دیتا ہوں میرے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستانی قوم بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ تو بھائی کا جو ہے وہ ووٹ جاتا ہے پی ایم ایل این کو ہمارے ساتھ جی ایک اور شہری موجود ہے اسلام علیکم انکل والاکم اسلام کیا نام ہے محمد اشرف محمد اشرف انکل جی آپ نے ووٹ کس کو دینا کہ دو تین دن بعد جو ہے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ ووٹ کس کو دیں گے ہم شیر کو سپورٹ کر رہے ہیں شیر کو شیر کو سپورٹ کرنے کی وجہ وہ پہلے بھی تھا تو ملک کے علاقات ٹھیک تھے اب دیکھو ملک کے علاقات بہت خراب ہیں ہم اتنے تو نہیں سمجھتے لیکن ہے کہ ملک کے علاقات جو ہے عمران خانہ آنے کی وجہ سے زیادہ خراب ہو گئے تھے اچھا تو آپ کو لگتا ہے جو ملک کے علاقات قراب ہوئے ہیں وہ عمران خان کے وجہ سے ہوئے ہیں آپ دیکھو کہ یہ آئیں تو وہ سب پہ اللہ تعالیٰ کرے تو یہ بھی سمجھدار ہے اچھے ہو جائیں علاقات ہم تو اس لئے لائک کرتے ہیں تھوڑی مہنگائی کام ہوگی وہ بہت تھوڑی کام ہو جائے گی یہی ہے تو بس آپ کا جو ہے آپ کا بھی جو ووٹ ہے وہ جاتا ہے پی ایم ایلن کو اسلام علیکم بہترسلہ مولا علی سرکار کا بھی جائیں مگر آپ نے پھر بھی آپ نے ووٹ دینا ہے کس کو ہے یہ جو پارٹیز آ رہی ہیں دو تین دن بعد ووٹ آ رہے ہیں الیکشن آ رہے ہیں آپ بتائیں آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے سر ہم جمسانہ شروع سے شہر کو لائک کرتے ہیں اچھا جی پی ایم ایلن سپورٹر ووٹ ملے گئے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش دیئے جو ہمارے آکھ میں وہ بہتر ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے شہر ہے لیکن ہم لائک جو ایسا نہ شہر کوئی کر رہی ہیں یعنی کہ آپ کا ووٹ بھی شہر کو جاتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے بھئی کا حمزہ افتخار حمزہ بھئی آگے دو تین دن بعد الیکشن آ رہے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے سر انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا جو امید وار کھڑے ہوں گے نا فری ادھر ان کو آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دینا ہے سر ہر ایک اپنا اپنا حساب ہوتا ہے میں نے بھی دیکھا ہے تو دونوں حکومتیں میں نے دیکھی ہیں نواز شریف کی بھی دیکھی ہے میں آیا تھا سمیسہ سعودیہ میں ہوتا تھا تو آیا تھا جب تو زرداری کا دور تھا تو دے تو میں نے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے نا ماشااللہ سے کافی اچھی پھر اس کے بعد نواز شریف کا دور بھی دیکھا اور عمرانہ ہان کے دور کے اندر یہ تھا کہ ہمیں جو نہیں ہیں جو انٹرنیشنل پیرامیٹرز نہیں تھے اس کے اندر ہمیں ملک کی کافی زیادہ پوزیٹیو ریٹنگ نظر آئی تھی تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھئی گا رمضان مہ مہم دا رمضان رمضان بھئی آگے دو تین دن بعد جو ہیں وہ الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سپورٹ کس کو کرتے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں کرتے ہیں بیسی یاں کی ہوت ساری پی ٹی آئی کو کرتی ہے بھائی جو مچور ہیں وہ پتہ ہے اس کی وجہ پتہ ہے پھر بھی کیوں بیسی عمران خان نے مہبت ہے مہبت ہے عمران خان کے ساتھ آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے انکل محمد افضل افضل انکل آپ پتہ دیں آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے آپ نے دینا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں دینا ہے انکل بس وہ تو بچارہ جیل میں بیٹھا ہے آپ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے جی جی بھائی تو آئے گا انشاءاللہ تو آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی کا جنید جنید بھائی ووٹ کس کو دینا ہے عمران خان کو کیوں دینا ہے جو اس نے کر دیا ہمیں شور دیا اس نے اس نے جیسے ہمیں ہمارے لئے سٹرگل کی ہے ہمیں یعنی کے سورسنف انکم دیا جوبز دی ہیں اور جو اس کا صحت کار تھا اور بھی بہت سے آپ کا ووٹ امران خان کو کیوں جاتا ہے یہ ہمیں بتا ہے نا سارے جنگ جو یونگ ہوتا ہے وہ ہی کہتی ہے پی ٹی جو میچور ہیں وہ تو پی ایمل ان کے تنگ یہ کیوں ہیں وہ اس لیے کہ وہ ان کو ان سے فائدہ ملتا ہوگا میں بھی کہ اب ہمیں تو نہیں اس کا لیکن ہمیں جو شور اس نے دیا جو ان کی کرتوتے ہمیں بتائی ہیں جو انہوں نے سارا کچھ ہمیں دکھا ہے امران خان نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ جو ہے کرپ لوگ ہیں یہ ہمارے پیسہ جو ہے باہر لے کے جا رہے ہیں خود یہ امیر سے میڑ ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے یہ ہم جو گریب ہے تو آپ کا جو ووٹ ہے تو وہ جو آپ کا جو ووٹ ہے پھر وہ امران خان کو جا کے امران انشاءاللہ امران خان جیتے گا بھی امران خان ان کو ہی دیں گے اچھا یا رب یہاں پر جو ہے نا رہا میں کافی یعنی کے لیٹ آئے ہیں اور یہاں پر جگہ پہ جہاں پر ہم ہیں یہاں پر آج راشو وغیرہ بھی نتنا خان بے خاص نہیں ہیں ہم کسی عورتیں نہ یں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا دوامیات رکھیے گا اللہ حافظ